ایک قادیانی اور ان کے جاروں کو درد کتنے لبیٹ کا میں حکم داری کو گیا فیصلہ بار آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا پولیس منتظمی نے جلسہ میں پہلے چھکے لے گئی کنہ کی چھکے لے گئی ریزمیاں گئی میں اس میں لے گیا میں کہا پتر ریزمیاں دینا پنگا نہیں لے گئی اور دو آئے گئے گئی بندے جنہ پنڈال سجنہ سینا عشاء دے بعد شامی پان پجے یزور تے غلام پہنچا پنڈال دنگا میں جس رہاں پہنچا اگر جا کے جیسے گراہوں اندھے نے چپ جور دے اگر پہنچا تے او جنہ موٹسائیکل بساں تے ہائیساں تے گڑیاں ویگناں پڑیاں میں سمجھا کہ اس سے تے مقامی اٹھا ہے اندھے رس میں کہا جی اٹھا ہے کیے بس ٹوپ ہے وہ کہنے لگا نہیں جی ایک کانفرس آس کے دنیا آئی ہے اتنے پندے اگر گئے تھے جس طرح بیٹھے ہو جناب کسی حضور تے شیر تے اتنا آپ شیر شیر ادھر بیٹھے پولیس جلی آئی لیکن پنڈال دنگر نس کے پچھے ہوگی پھر کہنے لیں نہیں ہمد اسکولٹی دینے آئی ہیں منارہ پاکستان دو نومبر دا جلسہ امیر و مجیدی نے فرمایا سانو اسکولٹی نہیں چاہی تھی آپ نے فرمایا ساڑی میں سپانے بھی کریں گے دادا ساہ تسکولٹی بھی کریں گے دادا ساہ تسو جی اور کبوتر فردادا ساہ میں پھیجے کے نہ پھیجے اے نارا لاؤ جی قدر نبیدہ اے کی جانن اچھا اے کہنے کچھ بندے میں بڑی تقریف ہوں گئے اچھے ٹھیک ہے اے اللہ حضرت نے فرما دیا اے نارا ساڑھے سامنے نہ لائے کرو اسی کوئی کمینے ہیں میں کہت کسی کمینے ہیں تو بھی بڑے کمینے ہیں دنیا دار کمینے ہیں قدر نبیدہ اے کی جانن دنیا دار کمینے ہیں انہیں کی پتہ نہیں ہے بچے اور اے نہیں ہو سکتا کہ خطنہ بہت پیاردار اے ایک پیلہ بیگ در کارکون رہے جائے نا اے کلہ بھی ہوئے ہیں کہ فیدو چیف جسس میں چونی کرنے میں دانوں اپنی قیقت داستے ہیں دستو جی اے فیض کے تو چلے آپ فتول شام میں امام حافظ نے لکھا ہے کہ جو دو حضرت درابدن عزب رضی اللہ تعالیٰ آپ جنڈین میں جی مسلمانہ دے دیں آواز آ رہی ہے جی پیچھے داستا رہی ہے سبحان اللہ چلو تو آڑی بھی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ آپ نہ اس طرح جنگ کر دے جا رہے ہیں بتا نا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوں ٹھیک ہے اس طرح اگر جدا فوجی آگئے ہو رہے ہیں آپ یہ ایک عادت سی آپ پتہ کوئی نہیں چلتا سی اب آپ کے جو مجاہدین اسلام سے فوج ادھر رہ گئے ہیں آپ اس طرح نہ جنگ کر دے کر دے کر دے اوہ اگر نکل گئے ہیں تو فوجی آج رہا پچھے فمہ کا آری سنہ انہوں نے دیکھا کہ ساڑھے پچھے آری نے جنرل انہوں نے گھوڑے گھوڑے اور نس کے گئے تھے اور ساری فوج ایک طرف نسی حضرت رار بن عزور انہوں نے پچھے پچھے جنگ بھوڑا لے گا نکل گئے تھے اب آگے جاتے جاتے ہیں وہ اپنی سرحاد اپنے ملک کے اندر وہ داخل ہو گئے کئی کلومیٹر آگے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر آگے نکل گئے تھے تو مجاہدین اسلام صبح تا لگے جنگ کر دے کر دے اب شان کے علاقے ان کے وطن کے اندر داخل ہوئے تو حضور کا غلام اکیلا تھا درار بن عزور توجہ ہوگی توجہ امیر صاحب آنگے انشاءاللہ انہوں نے چھوکتا کہہ رہا ہے کہ سارے خوش ہو جاؤ گا چند جدھو چڑھ دے ہیں پھر سارے نہیں نظر آنگے انشاءاللہ انہیں کے لئے ہم دی آئے ہیں توجہ بات سنو کر دیئے یا انتظار کر دیئے بدلی کتنا ٹائم آگے 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 آج آگے اچھا بھی آئی دی تشریف وہاں توجہ بھی تک سو منا آ رہا ہے دے اوہ گھوڑا جناب ان کل نے آفرار بن عزور کافران کے سر حد بھوٹنندہ داخل ہوگی آگے بیانس میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں آپ تشریف فرمائے ہیں اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ جیسے حضرت تشریف لائیں گے تو بس میں ایک بات پر کے بس بات جنسیہ وہ ختم ہے تو بس میں آپ اس سے کتنی بات ذہن نشیل کر لیں کہ الحمدللہ ہم نسبت والے ہیں اور یہ نسبتیں یہ چیزیں دنیا قبر حشر میں جنسیہ وہ کام آئے گی اور ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے اس دن کچھ ہمارے دوست بھائی بلے تو بڑے موٹ سکوڈ علاقے میں رہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم اس کالونی میں کرلی ہیں لبیک والے یسی جان دیں ہیں پچھوں لوگ گھنے ہیں لبیک کیا جا رہا ہے میں کہا جس سے بڑی اور آپ کے لئے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے شکر نہیں کرتا تینے لوگ بے کہ ایدھ نہیں کہندے وہ یوں چھا جا رہا ہے میں کہا شکر نہیں کرتا تینے لوگ بے کہ ایدھ نہیں کہندے کہ وہ پٹواری جا رہے ہیں میں کہا ہمارا تو زندگی کا خاصہ ہی یہ ہے پوری زندگی کی حاصل ہی یہ ایدھے شکر کرو اور جس نسبت کے ساتھ دنیا میں اس نسبت کے ساتھ روزہ حشر بھی اٹھاؤ جاؤ گے اور جس کو آج لیڈر مانا اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ وہ نظار آم میں اور آپ کے ٹھے گے ادھر یہ آواز لگائے جائے گی اور آج ہو پٹواری ہو ترسکہ میں ہو پٹواری جا رہے ہیں ترکہ لگے ہونکے گھنے پہ گھر ہے فرسکہ میں ہو ہو بیکھو ہو جہالیہ تکی بس پاہتی گھنے جا رہے ہیں ترکہ لگے آئے گا زندگی کے بلاواز جو نہ ہی ہے نہ شیئے ہیں کہ پھر لگے ہونکے ایک سائٹ نے یوں تھی ہے کہ اگر جا رہا ہے گا امران خان کہ پھر اس میں لگے نا اس کا حقہ جب تک لگے ہیں سارے دیس آروم ہے کہ کہیں گے اوہ میں کجی لپیق والے جا رہے ہیں کہ لپیق والے کس شانتھ جا رہے ہوں گے کہ لپیق والے پچھے پچھے حسین کے خادم وہ بھی آگے آگے نواسہ رسول حضرت عمیہ من حسین بھی آگے آگے اور یہ کافلا ہو کا روا کافلا ہے سالہ کے ساتھ اور یہ تو تیبا کے محبت کا اثر ہے ورنہ گوھر ہو کا ہلومٹ کے درو دیوار کے ساتھ اور ہم لوگ بھی اسی نسبت سے جا رہے ہوں گے اس لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ٹھیک ہے یار پچھے بھی ہمیں پیچھے پچھے ہوئے چھاپے ہوئے ہماری بھر بھی آئے گرفتاری ہوئی تے دس سہیرہ لبیتوں نے آرہ چھاٹ دائیے اسی ہم تھاندار دے پچھے لبیتوں نے آرہ چھاٹ دائیے اور لوگ سانوں کہہ دیں تُسی لبیت دیو انہیں دور پکھے دنیا دارا کمینہ دے پچھے اسی اے کہہ دیئے اسی لبیتوں نے نہیں اور دسترخان لگئے نا اس طرح تے حضور دے غلام بیٹھے سامنے بڑے بڑے وقت شہنشاہ تے تاج آلے بڑے بادشاہ تے جنرل ان کے بیسٹرز بیٹھے تو دسترخان پر وسیع قسم دا کھانا سی تو انہوالہ اس طرح گر گیا تو صحابی رسول انہیں نے نا اس طرح کٹھا کیا تو اس طرح تناول فرمانے لگے تو نال جاہ بندہ سننے نے ٹویا ہونا کہا جناب پچھا نہیں لگتا ہے کی کہیں گے کہ یا رضور دے غلام نے انا دی علی تک اتنا وسیع کھانے تُسی اے پھو اے چھٹ دے تو اچھا امیج نہیں جاتا اچھا تاثر میں جاتا تو یہ بات ساتھ والے نے کی اہستی آباز میں یہ ہے وہ تاج اومین و مجادی فرماندظر دیگری گر لائے تو گر انچ کرو گے نکل دھون جائے ایک سوالات پیچھے اسی ایک نام چھپ دئیے کہ ہم لبیت والے نہیں بتاؤ یاد کھانتار کے لئے پچوں کے پیچھے ہم جئے نئے دے ہمارا لبیت سے تعلق نہیں میہ کہا وہ ہو رہے ہیں سنو کہ ہم ہیں لپیک والے ہمارے ماں باپ بھی لپیک والے ہمارے بیوی بچے وہ بھی لپیک والے اور بلکہ میں مسلمی ہوں جبیلے قادری برنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا لپیک یا رسول اللہ اور چودہ آگست بلجاب اسمبلی کے سامنے ہمارے امیر مہترم نے وہاں علام کیا تھا آپ ساتھ میں وہ علام جاند ہے اور وہ علام کیا تھا کہ ملک کی خط میں بہت تاریخ کا علام ہے اور یہ اسی علام کا یہ کسچل ہے کہ بھی حضرت کچھ دن پہلے کراچی میں تھے آج ہاں اس عظیم و شان کانفرنس کے اندر کل چھے تاریخ ہے کل انشاءاللہ پشاور پرسو انشاءاللہ لیاقت پاک تو لیاقت پاک بھی آپ ساتھ کو دعوت ہے گھنچ گھنچ کے آرہ انشاءاللہ انڈیس آپ پہنچے گے انشاءاللہ تو آپ کا یہ علام ہے اور یہ اسی کی برکت ہے اور یہ بڑا واضح پیغام ہو گیا آپ کوئی کتا چاہے اس نے جتنا مرضی لمبا کالا کورٹ پہنا ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ کوئی نہیں ٹھیک ہے جی تو برحال امیر صاحب کی طرف سے اعلان تھا الحمدللہ یہ آپ حضوی شیروں کی دھار و اثر ہے کہ چیف جسس نے اسی برحال فیصلہ واپس لیا کے نہ لیا جی ٹھیک ہے تو بھی تفسیلی برحال فیصلہ جو ایک ججمنٹ ہے وہ آنے کے انتظار ہے وہ جیسی آتی ہے کسی نے کوئی چامگوئیاں یا بات نہیں کرنے انشاءاللہ وہ میرے محترم وہ خود اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو بھی ہمارے امیر صاحب نے حکم دیا کہ اس دو تے لبیگا جی اس طرح دنی حاجی لبیگا جی یہ تفسیلی فیصلہ آنا ہے کہ پھر امیر صاحب کی طرف سے جو بھی علام ہونے آپ نے جو بھی فرما دیا انشاءاللہ اسی ہر شہر لے کے مدان عمل کے اندر حضر ہے انشاءاللہ لبیر